اسلام علیکم فرینڈز آئیم خورم شہزاد شغلی سارٹس کے نام سے چینل ہے میرا میں آج آپ کے ساتھ ایک نیوڑی لے گا رہا ہوں شوڑی میں ہم لوگ بات کریں گے ریلیٹیوز کے بارے میں اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ کٹنگ کے بارے میں آج میں نائی کے پاس گیا اس کے ہاتھ لگا ہوا تھا اس نے جناب میں نے بولا یار ذرا نگڑ دے کہتا ہے اہم ہی نگڑ دے تیرے والا نوں انہوں نے یہ موسین مطلب ہی در پھیری جب میں نے اس کو بلایا یار ہاو مچ کنے پاسے کہتا ہے کہ بھائی چالیس روپے انہوں نے کہا یار اس سے پہلے تو میں تیزی تا تھا کہتا بھائی نیا پاکستان ہے دینے تو جان چھوٹنی ہے نا میں نے اس کو تیزی روپے دیئے سوری چالیس روپے دیئے انہوں نے بلا کہ یار چالیس روپے جان چھوڑو دماغ نہ کھاؤ یہ ہائی نہیں تیرا کوکا یہ بھائی رہا ہے کہیں سے اس کو میں سیٹ کرلوں اوکے جب چھوٹیاں دیا تو جنہاں پینٹس کیا کرتے ہیں مطلب میاں کیا کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ٹرین میں یا گاڑی میں جیسے بھی جانا ہے توڑ چھاڑی کیا ہے سترال لکھ بیگم واپس ہی نہ آ رہے چھوٹیاں کا میڑا کر رکھنا نہ ہو جائے اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر لوگ اپنے گھروں میں جب ٹی وی لگانا ہو ہاتھ آئی لی ہو چینل چینج کرنا ہو تو وہ فرض کریں یہ میرے پاس کچھ نہ پڑھا ہے تو یعنی یعنی وہ بینٹس پڑھا ہے تو وہ کیا کریں گے سکونس ایسے پکڑیں گے ٹی وی کو ریموٹ کو ٹھوڑی سے پڑھن دبائیں گے تا کہ ان کا ریموٹ آئی لی نہ نہ ہو جائیں اور جب کس کے کارم جاتے پرونے بن گے وہ ہمیں یہ کیا کرتے ہیں جاتے ہی جناب انہوں نے یہ پہلا کام ہے ہاتھ چاہت فرض کریں کھانا کھالیا کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ صوفے کی شیٹوں کے ساتھ یہ ایسی رگڑ رگڑ کیا صاف کریں گے اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے پردہ دیکھیں گے پردہ دیکھنے کے بعد کئی سے دیکھیں گے کوئی کپڑا پڑا ہے ہاتھ تو صاف کرنے ہیں انہوں نے کہا تو اور کی کام ہے ہی نہیں اس کے بعد یہ بی بی آتی ہے اگر ان کے گھر میں مہمان آگے ہیں تو یہ کیا کریں گی بچے انہوں نے بیٹے انکر کے سامنے کو ارکاد نہیں کرنی بڑے پیار سے سمجھائیں گی بیٹا کر ماما مجھے بھوگ لگی یہ میں وہ بسکٹ کھا لوں بیٹے ہے نہیں بیٹے آپ نے بھی کھانا کھایا تھا نا آپ نے نہیں کھانا لیکن جو ہی مہمان جائیں گے چوڑے یا بسکٹ کھانا ہے کارپک پہ یہ اس طریقے سے وہ پیش آتی ہیں بچوں کے ساتھ اس کے بعد جنہ بات کرتے ہیں آگے آتی ہیں وہ مہمان جب آتے ہیں تو باری میں سے بطلب الباری میں سے نے نے برطن سونے چٹے خمور جو آٹھ دا گھمے گھروں میں دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتے وہ نکلاتے ہیں اور ماما کہتی بٹے آپ کے مامو آئے ہیں نا مامو کے لیے نیا ٹری نے کپ نیا جھک نئے برطن نئی پلیٹ پتہ نہیں کیا کیا چاچو آ جائیں بترو کچھنیچ پانڈے بھی نہیں وہ لے ہو مطلب کیا چاچو کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اگر مطلب میاں کے طرف سے کوئی بھی آگیا تو بیڑی گھرک اگر اپنی طرف سے کوئی آگیا ماما آگیا یا بہن آگیا آہ دیکھیں جی وہ آج نا میری سسٹر آ رہی ہے تو میں نے ان کے لیے مطلب کھانا ہے جنگی وہ تم نے کبھی مطلب دیکھا لی ہے مطلب کھانا ہے بہرحال اس کے بعد اپنے گھر میں مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے گھر میں اس کو سٹ کر لیتے ہیں یوں کر کے اپنی گھر میں جب چائے پیتے ہیں تو اکر بیٹا لے آئے نا پاپا یہ چاہ کے ساتھ بسکٹ کھا لیں یعنی میٹر لے جو بسکٹ پھر کام آئیں گے میں صرف ہر ایک کپ چائے پھی ہوں گا جب جاتے ہیں کسی کے گھر میں مہمان بن گئے تو اٹھے جیٹے پہنے نا خروٹ جو انہوں نے نکال کے رکھے ہوتے ہیں بادام چلگوزے ملگوزی یا بسکٹ پہ ہوتے ہیں سب سے پہلا اٹیک ایسے ہوتا ہے چاتری جناب یہ پلیٹ پڑی ہوئی ہے یہ اس طرح کی بھی کچھ کٹیگریز ہوتی ہیں جو اندھائی بھوکے ہوتے ہیں اپنے گھر میں تو کچھ کھاتے نہیں ہیں لوگوں گھر میں جا کے جناب تباہی کا کھاتے ہیں اب آگے بات کرتے ہیں کچھ اس طرح کے مہمان بھی آتے ہیں جو گھر میں آئے تو جب جیسے کہ میرے گھر میں آئے تو وہ جب بہنے لگے میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے چو چو دو چار پانچے بچے تھے میں نے سو سو دو دو سو نکال کے دیا جو ادھر نکالے نہیں انٹی پہنے نہیں انٹی اٹس اوکے انٹی یا انکل انٹ نے دیا انکل میں ہم میری گوڈ انکل ٹھیک ہے میں نے پھر بھی پکڑا دیے لوگ بیٹے جو ہی وہ دروازے دے باہر ہوئے وہ بما نے اس کا ایسے ہاتھ پکڑا اور اس کے اندر سے بھی نکال لی ہے بیسی جاتا کتر ہے بیٹے ان پیسے تھی درے لیے نیا بیگ آئے گا سکول والا تیرا بیگ بھی پھٹ گیا نا تو کیا کہاں جا رہا لے کے جائے کے اس طرح کی صورتی حالی پہ ہوتی ہیں برحال باقی بات کرتے رہیں گے سبسکرائب میں چینل ٹھڑوں کا ورن دوانا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ